سو آج ہم سیکھیں گے رویا کیا ہے اور اس کی فل فلمٹ کیسے ہے کیسے ہم رویا کو پا کر ہر بندے کا ہر بندے کا ٹارگٹ ہے نا سعودی آرین کا ہر بندے کا ٹارگٹ ہے سپیشلی جب لوگ یورپ جاتے ہیں پھل بھی ٹارگٹ ہوتا ہے ہم کام پہ جاتے پھل بھی ٹارگٹ سے جاتے ہیں تو رویا ہماری ذاتی ہو سکتی ہے رویا ہماری فیملی کی ہو سکتی ہے رویا ہمارے چرس کی ہو سکتی ہے اور یہ تینوں چیزیں تینوں رویا جو ہے آپ کی ہونی چلدے اگر ذاتی ہے فیملی کی نہیں ہے ذاتی ہے آپ چرچ کی رویہ میں involved نہیں ہیں یا چرچ کی رویہ کے ساتھ آپ سامت نہیں ہیں یا اس کے ساتھ مطفق نہیں ہیں تو ہماری رویہ پرسنل فیملی اور چرچ تینوں طرح سے ہماری رویہ کامل ہونی چاہیے جب کامل ہوگی تو بھر تک بڑا کام اس چرچ میں ہوگا میں پھر اس بات کروں گا پھر میں میسیج کے بھاؤں گا پہلے میں نے یہاں بیٹھ کے میں دعا کرنا تھا سندس دور میں زیادہ سارے بچے ہونے چاہیے خدای میں ہو جانی ہے نا اگرہ جو قام قدار مجھے سونپا کہ بہنوں کا کوئی قام مہنا چاہیے دوسر دوسر کو وہ بھی ہو جائے گا اس سے لبتہ کا کام ہے کہ موجوانوں کے بارے مجھے تحریک دے جائے کہ ہم صرف موجوانوں کے لیے ان کے لیے ہم باہر کریں گے اور موجوان بیٹھنا بیٹھے دونوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ سینٹر کریں گے اور اس میں 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 خود آپ کے ساتھ بات کروں گا پاس جب بات کریں گے میں بات کروں گا کسی ہم باہر سے کسی پار ہم کو دلائیں گے سو ذاتی رویہ فیملی کی رویہ چرچ کی رویہ کنوں کو کیا ہم چاہیے ساتھ ساتھ میرے ہونا چاہیے جب یہ کنوں رویہ ساتھ ہوں گی تو پھر خدا ایک بڑا کام ہماری کنیسیہ میں کرے گا ہیپکوک دو باپ کی چون نیات پڑے ہیپکوک شیٹر ٹو ورس فورٹین پڑے یہ خدا کی رویہ ہے خدا کی رویہ خدا بھی ویجن رکھتا ہے خدا کے پاس بھی ویجن ہے کس کے لیے خدا کے اپنے لیے خدا کے لیے نہیں ہے خدا کی رویہ ہم سموں کے لیے ہے کیا لکھا ہوا ہے جیسے کیونکہ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بڑا ہے اسی طرح زمین خداوت کے جلال کے ارپان سے محمود ہوگی سمندر پانیوں سے بڑا ہے سمندر کیا ہے پانی سے بڑا ہے اور سمندر کو ہاں صرف ایک کو کلومیٹر تک دے سکتی ہیں اس سے آگے ہمارے نظر نہیں آ سکتی اس کا حطب ہے انلیمٹڈ پانی نظر آتا ہے زیادہ پانی ہے زیادہ پانی ہے تو خدا نے تشبید ہی زیادہ پانی سے ریمنس دیا ہے کہ جیسے ہم پانی کو نہیں ریکھ سکتے ہم خدا کے جلال کو خدا کی قدرت کو ہم مئیہ نہیں کر سکتے اس کو ناک نہیں سکتے اس کو ارزیوں پہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا جلال خدا کا ہے اور کتنا بڑا جلال خدا کا خدا اس زمین پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اور خدا نے پانی سے تشبیدی ہے کہ جیسے سمندر پانیوں سے بھرا ہوا ہے اسی طرح خدا اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ زمین خداون کے جلال کے عرفان سے معمول ہو جائے یہ خدا کی دل کی بات ہے یہ خدا کی رویا ہے خدا چاہتا ہے یہ پوری زمین جو ہے یہ خدا کے جلال سے معمول ہو جائے قرآن یسو مسید اس زمین پر آئے لوگوں کو بچانے کے لئے کیونکہ یوہنا کی جیل کے پہلے باپ کی انتیس آیت میں لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جان 129 یہ خدا کا برہ کیونکہ پرانے احد نامہ میں ہر سال برے برے زباہ کیے جاتے تھے اور لوگ اپنے اپنے گناہ ان پرناتے تھے اور ایک سال کے لئے بری ہو جاتے تھے پرانی ایج ایک سال کے لئے بری ہو جاتے تھے لیکن قرآن یسو مسید نے ہم سب کے پاپوں کو گناہوں کو گرد سبنی باپ میں اپنے اوپر لیا اور ایک ہی باپ سب کے لئے افارہ دیتا اس کے بعد آپ لوگا کی انجیل میں آجیں چوتھے باپ میں یہاں سے ہم اپنی بات کا آگاز کریجئے لوگا کی انجیل چوتھے باپ کی اٹھارہ انیس آیت میں لکھا ہے خداون کا روح مجھ پر ہے کس کا روح خداون کا روح اس لئے اس نے مجھے یعنی خداون یسو مسید کو اسمانی باپ نے بھیجا ہے کس کے لئے بھیجا ہے غریبوں کو غریبوں کو خوش غبری گوڈ نیوز غریبوں کو خوش غبری دینے کے لئے بھیجا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو اندوں کو اور کچھلے ہوئے کو آزاد کتنے کام ہوگئے یہاں پھر پہلی بات خوش غبری دوسری بات کہت تیسری بات اندوں کی بینائی ہے اور چوتھی بات کہتیوں کی ہے اور پانچوی بات کچھلوں کی ہے اور چھٹی بات انہی سائد میں ہے اور خداون کے سال مقبول کی منادی کرو اب جو پہلی بات ہے نا غریبوں کو خوش غبری اس لئے امیروں کو خوش غبری ضرورت نہیں ہے ایسے قلام میں لکھا ہوا ہے کہ دولت ماد کا خدا کی بادشاہی میں دعفر ہونا مشکل ہے بتا کیوں مشکل ہے دولت ماد شخص جو ہے نا وہ صبح اٹھتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرے موبائل پھر کتنا بزنس آیا ہے سچی بات اس کا مائل جو ہے نا دعا میں بھی عبادت میں بھی صرف ایسے ایسے ایس چیکنے بھی پہ لگا جاتا ہے اسی لئے مرتی کی انجیل کے پانچے باب کی تیسری آیت میتھیو 3.5 میتھیو 3.5 پڑے پیس مرتی پانچ باب کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے بڑی خوبصور بات ہے یس کیا لکھا ہے نا نا میتھیو 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 5.3 مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں اس کی کیا اسمان بادشاہ مبارک وہ ہے جو دل کے غریب ہیں اس کا مطلب ہے کہ غریبی کا تعلق دل کے ساتھ ہونا چاہیے جو شخص غریب ہے دل کا غریب ہے غریب شخص کے پاس حفظ ہوتی حفظ کچھ پانے کی یا حقیل کے پاس حفظ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ دے گا اس لیے جو شخص دل کلان کو پانے کی برکت پانے کی زراستی پانے کی شفاہ پانے کی تربیت پانے کی تعلیم پانے کی تازی پانے کی سلامتی پانے کی حفظ اس کو ہوگی کہ مجھے خدا سب کچھ دنیا کر دے اور میں کیا بن جاؤ امیر پانے جاؤ اور خدا یسو مسیح نے جہاں پر جو بات کی ہے مبارک وہ شخص ہے جو دل کا غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا تعلق دل کی ملی کے ساتھ ہے تو اگر ہم امیر ہو ہو کے موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا نام ہوتا ہے یہ لیتا ہے وہ بات بات میں پھر موٹ نسی گر تو ہمارا دل کی ہوتا ہے پھول جاتا ہے اس لیے دل کا غریب ہونا اشد ضروری ہے اور پھر قدام یسو سی نے مدنی کی چیر اندوں کو بیرائی بیماروں کو شفا لگنوں کو اچھا کرنا اور ایک اور بڑا کام کرتے تھے خوش خبری گر نیوز گر نیوز گر نیوز گر نیوز کی بات کرتے تھے خدا یسو وسی بیماری ہر چیز سب پوچھ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا یسو وسی یہ دی کہتے تھے جہا کہ ایمان نے چھت گیا دوبارہ گناہ دوبارہ گناہ دوبارہ پاک دوبارہ پاک نہ کرنا یہ گر نیوز ہے اور یہ گر نیوز دل کی غریبی حصصے اس کا بہت بڑا عدد ہے اگر کوش دل کا غریب ہے تو خدا ون کی پلان کے مطابق ہے خدا ون اور ایک شخص اگر قیب کی حالت نہیں ہے اور وہ شخص وہاں پہ خلام یسو مسئی کو قبول نہیں کرتا خلام یسو مسئی کو اپنا پرگر نہیں مانتا تو پھر وہ قیب سے تو شاید بہر آ جائے لیکن بیٹا بان کے بان نہیں کرتا وہ غلام وہ اس بیماری میں اس پریشانی میں اس دکھ میں رہے گا اور اگر وہ وہاں سے قیب نے جا پر خلام کو قبول دے یا ساتھ بی سے بات کروں خلام وہاں پر کرے ساتھ قبول دیا تھا اس لیے کہنے جب ہم جاتے ہیں تو پھر پر کو اپنے ساتھ دیکھ جائیں کیونکہ یہاں آٹھے بعد نے دکھاوا جان ایک رٹی جو نے دکھاوا ہے سچائی سے واقف ہو اور پھر آگے دکھاوا ہے جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعہ آزاد ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے آزادی کا تنلق خدا یسو مسیح کے ساتھ ہے خدا یسو مسیح کے نام کے ساتھ ہے خدا یسو مسیح کا نام جنا ہوا ہے اور جس کو بیلہ آزاد نہیں کرتا وہ خدا کی دلدل میں پھرس رہتا ہے خدا من کا ویشن خدا کبری کو پھیلانا کیبیوں کو رہائی دینا اور اندوں کو بنائی دینا اور میرے بہن بھائیوں تین چار جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اندہ شخص خدا یسو مسیح کے پاس آیا ایک بھیلے نہیں تھے خدا دلدے نہیں وہ ہر یقی ہے اور سکس بائیس چشنے کے بیان دل نہیں خدا نے اس کو بھی شکا دی اس کا مطلب ہے کہ جو ریس پوسیبیلیٹی خدا یسو مسیح کو آسمانی باپ نے دے کر بی چیت کی کیبیوں کو ازال کرنا اندوں کو پہنائی دینا اور کچھ دے رہا ہے جو کرپل لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ دے کے ہوتے ہیں اس چرس میں زبر دست ہوئی چھ بیس دلائی چھ بیس دون جو چھ بیس دون دو ہزار تیس میں ایک کچھ شخص یہاں آیا تھا اس چرس کچھ برش شخص تھا ترکل تھا وہ اور آج وہ اتنا خوبصورت ہے میں اس کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتا کس نے کیا ہے خدا یسو مسی نے جو موجزات دو ہزار سال پہنے ہوتے تھے وہ موجزات آج گری خدا کو خدا اٹھا پڑھا کرتے صرف کرنا کیا ہے اس پر امان اور آلے پہ خدا من کے دن کے لئے خدا من کے سال مقبول کی منادی کرنا اور سال مقبول کا مطلب جائے نا سان یہ سے بات کرو سی کمی آف چیز خدا من کے دوبارہ آنے کے دل کی منادی کرنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ خدا جیس بہت جلدی آرہ ہے لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خدا من جیس و مسی یہاں بر موجود ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے وہ کھر 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 رہا ہے وہ کسی دل بھی آ جائے گا اس لیے اپنے آپ کو اس کے آنے کا کیا کرنا ہے تیاری پکڑ رہی ہے تو یہ کام خدا من جیس و مسی نے اپنے ساڑھے تین سال نے ہر جگہ پہ کیا تھا خدا من مری مارسہ سے بھی کہا تھا اگر تو ایمان آئے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی خدا من من سنتیل کی بیٹی کو بیوہ کے بیٹی کو اٹھا کر گیا تھا خدا من کو سنبا گیا تھا وہ لکھے کے مطابق اور یہ کہا پہ لکھا ہے سکسٹی وان چیکٹر رضایہ میں لکھا ہے رضایہ سکسٹی وان میں لکھا ہوا ہے سیم الفاظ لکھے میں ہیں کہ خدا خدا روح مجھ پار ہے اس نے مجھے پیجا اور جو کچھ لکھا ہوا تھا شاگیرتوں کو آسمان پر جانے سے پہلے میتھیو کلنگی ایٹ سکسٹی ایٹ تی جان پڑھتے ہیں تو خدا مجھ سکٹر نشہ انہوں سے کہا ہوں کہ انچیل کی منادی سب دلیاں کو سناؤ اور جو ایمان جائے ان کو خدا با خدا ریٹا خدا با کے نام سے مجھ لکھا بھائی لکھی بات ایمان سے کر آج اب جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد خلا یسو مسیح میں آسمان پر چلیں گے اس کے بعد شاگیرتوں نے کیا کیا اور بڑی امال کی کتاب دوسرا باب اس کی بیالی سائد نے کیا لکھا ہے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں بڑی مزے کی بات لگتی ہے میں اس کی آپ پڑھوں گا فارٹی ون پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا جن لوگوں نے دوسرا باب ایکس چیکچر ٹو اس کا دوسرا باب اس کی فارٹی ون انہوں نے ببتسمہ لیا کیا ببتسمہ لیا اور اسی روز کتنے ہوگے شامل کتنے ہوگے اور اس چرچ کی یہ بھی نویہ ہے میں روز بہا ایک ادرس بھون دے مانے جس کا تھار کارنش دی ہو پکا پکا بہن بیٹھا ہو سبیل چوگا اس میں آئیں اس کی یہ بیوٹی صرف انہوں کو تین ہزار بہتسمہ دی رہا ہے جو کچھ ہم مانگے یہ نا خدا نے آج جن مہنیا کیا ہے خدا ان پترس بھی ہو جا کرے گا اور کلیس آخر میں بتاؤ کلیس بنتی جائے گی سو شاگردوں نے جو قرآم یسو مسیح کہا سیم امیل آمیل اب تھوڑا سا آگے چلتی ہیں اب آپ نکالیں چپٹر نائن چپٹر نائن ایکس چپٹر نائن عمال نام باپ کی اب ہم پڑھے گئے چوتھی آئیت تیسری آئیت پڑھتا ہوں جب وہ سفر کرتے کرتے دمش کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آف پہنچا کیا اس نے کہا زمین اور نیر پر گرا آواز آئی آئے سعول آئے سعول تم مجھے کیوں سکاتا ہے اور آپ کو میں نے آپ سے بات کی تھی خلامت یسو مسیح پالو سزدور کو نہیں دھومتا لکھ لے اپنے پاس خلامت یسو مسیح امان گل کو نہیں دھونتا خلامت یسو مسیح پترس کو نہیں دھونتا خلام یسو سی یاکوب کو نہیں دھونتا خلام یسو سی یاکوب کو دھونتا ہے شماع کو دھونتا ہے اور سو دھونتا ہے یوہنہ پہلے بعد کی نامی آیت کے اکار دے وہ گناہ دار کو بھلاتا ہے تاکہ سو جو ہے وہ پانو سے سنون بن جائے یا کچھ ہے اسائیل بن جائے اور شرم پردست بن کر لوگوں کو گناہی دینا شروع ہو جائے سو قرآن یسو مسیح نے ساؤل سے کہا تو مجھے کیوں ستاکا ہے میں پڑھنے بھی اس کو قرآن یسو مسیح نے ساؤل سے کہا تو مجھے کیوں ستاکا ہے اور پھر وہ گرا اور اس جنفوں کے چھلکے وہ آگے تین دن پہ مجھ رہے وہاں پڑھا رہا اب آگے چلتے ہیں پندر بیات میں آجے پریس جب پندر بیات پڑھتے ہیں تو گیار میائے سے خداون جسو مسیح نے ایک اور کام کیا ہنمیہ سے کہا کہ تو ساؤل کی پاس جاؤ کیا کر اس نے کیا کہا خداون میں نے اس کے بارے میں سنا ہے یہ تیرے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس نے مارنا اس کا حق ہے میں اس کے پاس نہیں چاہوں گا پھر قرآن نے کہا اب تو جا اب وہ کیا کہا رہا ہے پہلے مارتا تھا اب وہ دعا کرنے والا ہے پہلے کہتا مارتا تھا اب وہ کیا کہا رہا ہے خداون یسو مسیح جب کسی ساؤل کو بھی دیتی ہے پھر وہ ساؤل نہیں دیتا پھر وہ ساؤل بتاتا ہے بشک یہ کہ وہ ساؤل خداون یسو مسیح کے سامنے گیر جائے کیا کریں گیر جائے اپنے آپ کو جھکا دے سجدہ کر دے خداون کی فضوری میں کھیل جائے اقرام کر لے کہ میں پاپی تھا آگو میں نہیں ہوں کیونکہ میری انخو نے نور کو دیکھ دیا ہے اور جب نور آئے گا اور ہننیہ نے اس کے پاس گیا اور پھر پندر یایت پڑے لکھا ہے مگر خداون نے اس سے کہا تو جا ہننیہ سے کہا تو جا اور جا کے کیا بتا کیونکہ یہ قوموں کے لیے بادشاہوں کے لیے میرا چنا ہوا گسیلہ ہے اور سول یایت پڑے لیس میں خادموں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں سول یایت پڑے لکھا ہے کہ میں اس کو جتا دوں بات کہ تجھے کتنے بڑے دکھوں میں اس کی گزرمان پڑے گا اس لیے یہ بیگام کچھ لوگوں کے لیے ہے جس میں جب ہم کلان کے پاس آ جاتے ہیں پھر دکھ جو ہے نا سپریلز 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 ایک بندل میں ایک بھولی بھی ہوساک ہوایی روڑی ہے میری زنگی میں دو ہزار انیس سے دیکھا بائیس تائیس تاک اتنے دکھ آئے ہیں نا کبھی میں آپ کو جس میں دری ہوگا یہاں پیپر ہوگا آخری دن میں رہو گا اس دن بتا کے رہو گا اتنے دکھ پھر اون دکھوں سے کیسے نے قائم رہا ایک دن پھر جرس سمن چھو گی نہیں کی ان دکھوں میں رہتے ایک دن بھی ایک دن بھی سنگل دن بھی چھو گی نہیں کی اور سنگل دن میں میرے چیرے پہ کبھی وہ دکھ ساہر نہیں ہوئے اور ان سنگل دنوں میں میں نے کبھی آپ نے دکھ اس سے شیئر نہیں کیا کیونکہ کس سے شیئر کروں گا لوگ میرا سبسکر آئیں گے کیا کریں گے سبسکر آئیں گے لیکن جس کو میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے خوف اتنا تھا میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں میں نے تیرا کچھ یاد ہو گیا ہے تو میرا خواب ہمیں سیکھاتا تو میرا خواب ہے تو میرا خواب زہر کرے گا اور یہ سب کچھ جو ہے پالوسل سول کو خداوں نے ایک بوری پہ دکھ ڈال کر اس کو دیئے گے اور کہا تھا کہ تو بھادشاہوں میں قوموں میں میرا چنا پورا بسیدہ ہے اس لیے میں کہنا اور بھائیو پالوسل سول کرنا ہے تو سول بان کر خداوں کے پاس آ کر گر جانا ہے گر جانا ہے گر جانا ہے اور پھر ہنگیاں تو آئے رہ آپ کے پاس اس کی بات کو غور سے سنیں اس کو کس نے بیچا ہے خداوں نے بیچا ہے کسی انسان نے اس کو نہیں بیچا اس لیے سول نے سب کچھ کیا جو خداوں نے خداوں نے اس سے بات کی تھی اور چلتے چلتے پھر اس نے بڑی ساری باتیں ہیں وہ خداوں کے حضور کام کی آگے چلتے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اب اٹھانے باپ نے آجے پلیز ایبال کی کتاب ایکس چپٹر ایٹین اٹھانے باپ نے سول نے رویا دیکھی ایٹین نائن پڑے ہیں قرآن نے رات کو رویا میں پالوس سے کہا خوف نہ کھاؤ خوف نہ کر بلکہ چپ چپ جاؤ نہ بلکہ کہے جاؤ کہے جاؤ کہے جاؤ کہے جاؤ کہے جاؤ ہم کتنی دیر تک اپنا ہوتے ہیں بہت میں ایک تک سے بات کروں گا دیکھتے ہیں عزیز اس کی بیٹی کا نام اینجل تھا ایک کلاس تک اس کا نام اینجل تھا ایک اس خوف سے کہ بچے سے انجل مدت کیا ہے اس نے بیٹی کا نام نہیں بدل لیا میرے چانے ہیں آپ کرітepر بھائے جو سے یہ کیا کھاؤ گیا بتائیں جوہ разные کھل Jacar کرتا ہے اس جینا웃 میں جے قرآن کی طرف Mana میں خدامن نے کہا آلوز سے غاب میں اگریا کو کہے جا کیا کر کہے جا اور امال کتاب آپ کوئی پڑھیں اس کو مار پڑھتی تھی اس کو پیان کرتے تھے اٹھتا تھا کیا بلتا تھا دبشت کی راہ پہ مجھے خدامن کے سمجھے لے ادھا سے رائم کریں دبشت کی راہ سے مجھے خدامن کے سمجھے لے ادھا سے رانتا ہوا دوشت کی راہ سے مجھے خدامن کے سمجھے لے میرے بہن بھائیوں کیونکہ اس نے تھاگر باپ میں رویہ میں دیکھا تھا خدامن کے سمجھے دریکٹ اس کے پاس آئے میں اور کیا کہا ہے ناکھ میں نے ایک خریرہ دیکھتا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جیسے سیڈی ہوں گیاں سیڈی چھوٹی سیڈی ہے اس کے اوپر نہ کچھ نہیں ہے ساگروں میں کچھ نہیں ہے اور پانی بہت گہرا پانی مجھے سزا کے طور پر کہہ رہا ہے کہ سیڈی سے آپ چلو پیچھے نہیں پڑ سکتے ورنہ ورنہ اور میں دیکھنا ہوں میں سیڈی پہ بھاگ رہا ہوں اور بھاگتے 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 آگے پانی میں کہاں گیا تھا اس کا محصد کیا تھا مجھے مجھے پانی میں گرانا جو بھیجنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے تو چل بھاگ اور آگے چل کے دیکھ بس دیکھ کر رہا اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شاید میں بہت گرا سمان پڑھا جاتا ہوں خدا خاک میں رویا میں ہم سے بات کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور یہ اکرام بار اس سور سے کہا اور خدا ہم نے کہا سکتے بولا ہے تو کہے جا چھپ نہ رہے اس لیے کہ میں تیرے میں تیرے میں تیرے میں تیرے میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پچھا سکے گا کتنے بہت لگئے کتنی زیادہ تکالیف میں سے گزرا تکلیف اس کو کچھ نہیں ہوئی ادھر سے مات پڑھتی ہی ادھر سے مات ادھر سے قواہی ادھر سے عذیب دینا ادھر سے قواہی دینا شروع کر دیتا تھا اس لیے کہ رویا میں اس نے خدا ہم یسو مسیح کو نام بات نے بھی دیکھا ابھی بھی دیکھا کلام سنا بات سنی اور بات سننے کے بعد اس نے جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ جو اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو جو خدا آپ سے بات کرتا ہے جو بنا رہے ہیں لیس نہ چک رہے ہیں بتائیں لوگوں کو کہ میری شفاہ کا تعلق خدا ہمی جسو مسیح کے ساتھ ہے میری نجات کا تعلق خدا ہمی جسو مسیح کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے نہمیان پہلا باپ چوتھی آیت میں لکھا ہے میں کئی روز تک روتا رہا کئی روز تک میں دعا کرتا رہا میں آنسو نہیں رکھتے تھے کیونکہ وجہ کیا تھی ہیگر کے تھاٹر جل چکے تھے اس کی دیوانے پھر بات ہو چکی تھی لوگوں نے اس ہیگر کو چلنے کرنے کے لیے بنا رکھا تھا لوگوں کا حمال اپنے کاروں بھار کرنے کے لیے آتے تھے اور خداوں نے اس کو رویانی باز سکھائی اور وہ پھر تئیر روز تک روتا اور دعا کرتا رہا کیوں ہیگر پھرنے چلنے روز دعا کے اپنے خام میں انکل تھے اس کے لئے بڑا چھاں خوبصورت حال تھے اس کا بہر ختم ہو جائے گا وہ بہت نکھا ہو بیسی بیٹھے چلچ اور بہت یہ بھی دعا نہ ہوتے پچھلی پہ پہنے فریدہ خانہ کو سن پھر چایا کرے نہ کو سن پھر چایا سانس سنسٹر بھی کہہ رہا کہ خانہ بھی کہہ رہا سب کو یہ رہا فرید میں میں چاہیے گا اس لئے کہ ہم کسی نظام سے نہیں ماندے ہوئے ہم جس سے ماندے ہیں اس نے کھو کہا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بھوتے ہیں نہ کھاتے ہیں پھر بھی آسمانی باپ ان کو کتنی اچھی چیزیں مہجر کرتا ہے لیکن تمہاری قدر تو ان پھرندوں سے کہیں زیادہ ہے پھرندوں کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ خداہ نے اس خود کی سورتوں کو اپنی تیلی بھی چھے کرتا ہے آپ کے لئے دیلے میں لکھا ہوا ہے کہ خداہ میں سنسی نے ہماری سورتوں کو اپنی تیلی بھی پھر چھے کرتا ہے تو پھر یہ بجنی بیل یہ بیلنگ یہ کھانا یہ گسیاں یہ سانس سسلم وان پلس ہمیں ملے کی فیل سب کچھ ملے تھا اس لیے چھو کچھ ہمیں چاہیے ہمیں خداہم سے مانگ دے کی ضرورت ہے اور لکھا ہے پس وہ ڈیڑھ برس ان میں رہ کر خدا کا کلام کرتا سناتا رہا سکھاتا رہا یہ رویا پھر اسے سورت کے پاس تھی اور نہمیانے پھر آگے تو نہمیانے پھر بات کر رہا ہوں نہمیانے بادشاہ سے لیٹر لیا فوج کی حاکم کے لیٹر لیا پھر اس نے ایک ہاتھ میں اس کے تنواب بھی ایک ہاتھ میں گھارا تھا اور وہ اپنے لوگوں کے لوگوں کو ساتھ دے کر جب تک حیقل بننے کی اس نے سانس نہیں دیا اور ہمیں بھی جب تک حیقل بننا چاہے جب تک جسمانی طور پر بہت بڑا دھر ہمارے پاس نہ ہو ہمیں دعا کرتے اور ننسو بہاتے رہنے کی ضرورت ہے سو ہم نے کیا سیکھا ہے اسمانی بات کے رویا کے پارے ہم نے سیکھا قرآن یسوسی رویا کے پارے نے سیکھا شگردوں کو قرآن نے حکم کیا تھا کہ اسی رویا کے تحت کام کرنا ہے اور شگردوں نے کام کیا بانوسروں نے کام کیا پرانے آدمہ میں مہمیہ نے کام کیا اب ہم سیکھیں دیں کہ رویا کی تکمیل کے لیے جو قرآن ہیں اس کو ہم سیکھیں دیں پہلی بات یہ ہے جب خدا آپ سے کچھ بات کرے کچھ کام خدا آپ کو دے give a quick response جب خدا آپ سے بات کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے میں آپ کے دیندی کے لیے بڑا شکردوں میں جو قامت کو بولتا ہوں مجھے بات میں کہتے ہیں کہ میں اس قادر نہیں ملے کر قادر بولتے ہیں پھر میں دعا کرتے ہیں خدا میرے نہیں مہاری لکھتا ہے جب خدا آپ کو کوئی کام دے یہ نہیں کہنا نیسٹری جب خدا شنر پھر میں کچھ بات کرتے ہیں اگلے نہیں ڈی ممان رامن اگلے نہیں hi sia جس کی Sacred رسپونس فوراں 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 کہیں خداون میں حاضر ہوں صاحب صاحب خدا نے کلاب کیا تھا چھٹا باپڑے بھی خداین کیا تھا میرے لیے کون چاہے گا ہوا دو پا بھی کون چاہے تھا اس نے کہا خداون میں حاضر ہوں خداون لکھا ہوا ہے چھٹا باپڑے بھی جاہاں جاہاں گا میں جاؤں گا میں تیار دوں اور اس نے پھر اپنی خدمت کا سارا آغان جو ہے وہاں گزنے کا نشک آتی ہے اس لیے ہمارا رسپونس کوئی کھونا چاہیے کوئی کھونا چاہیے امیڈیٹ رسپونس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سوچوں گا سوچوں گی ایرمشا کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم عمال کی کتاب کے پھر نام باپ میں آتے ہیں میں نے اس رائے کے آپ کو بات کی ہے اب ہم عمال کی کتاب کے نام باپ میں سمجھیں گے کہ جب حنانیہ ہم ایکس چپٹر نائن ورس سیونٹی سے پڑھیں گے حنانیہ نے جا کر اس دھر میں گاکل ہوا اور اس سے کہا آئے بھائی 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 اس نے کیوں کہا ہے کیوں بھائی کہا ہے کیونکہ اس نے پہلے قرآن سے کہا تھا قرآن یہ تیرے لوگوں کو مارتا ہے اور ہم کسی قاتل کو بھائی پہ سکتے ہیں نہیں اب اس کو یقین ہو گیا تاکنیہ کو اب یہ ایک اور سہول نہیں دہا اب یہ بالوس مان گیا ہے اب یہ قلاقہ بھندہ مان گیا ہے اس نے کہا آئے بھائی سہول تو مسیح میں ہم سب بھائی ہیں مسیح میں ہمارا نشتہ یہ بزنی ہے ہمارا خطہ کا خون یسو نے خون سے خون میں خب کے اندر ہے اس لیے ہم سب کے ہیں بھائی ہیں اور اس نے بڑی خوبصہ سے کہا کہ آئے بھائی سول خداون یعنی یسو جو تجھ پر اس راہ میں آیا تھا ظہر ہوا اور اس نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پائے اور روحل کو اس سے بھر جائے اس کے فوراں چھل کے اتر گئے اور پھر انیس ایت پڑے پھر اس نے کچھ کھا پی کر اور کئی دن اس شہیرتوں کے ساتھ رہا کچھ کھایا پیا ہے اور کہاں گیا ہے شہیرتوں کے باز کہاں گیا ہے فیلو شیپ کیا ہے فیلو شیپ فیلو شیپ فیلو شیپ ویڈی سائیبر ہونا یہ چاہیے تھا کچھ خواب ہی کے دلدار کارکش کے دارتا باکشا کرتا دلکھٹ میں چار پھر شکے لگاتا شکے شکے لگاتا پھر ٹیلس کچھ کرتا موضی بنتا کڑھو لککر بنتا پتا ہی کیا موضی کو یہ چاہیے تھا بٹھنا جو چاہیے تھا وہ سیدھا خواہ کے گھر میں شرکوں کے پاس آیا ایک اور بڑا کام اس نے کیا ہے جو جس کا اس دنیا بڑا فرق دان ہے خالیلویہ اور لکھا ہے وہ غورن عبادت خانوں میں گیا اوکی نہیں اچھا کار میں آیت پڑتی ہے آنکھوں چلتے تیرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر اٹھ کر شیئے جو پرابلم ہے نا جتنا مرضی سالوں سال کام کلام سوٹے رہے جہاں پہ بات آتی ہے نا بکشمی سوچیں بائی سامتر بائی سامتر بہت رکھو بہت روڑا میں پاس اچھا اچھا کھانا سرم کرتے ہوں جب تو اس کے بات سنگا تھا اس کے بات میں سواہت آگے بات سے اٹھ کرتا تھا قابلائے کرتا تھا جیسے آپ گیا رہا اٹھ کرتا تھا اس نے بات سواہت نہیں ہے بیٹھ پرنا میں دعا کرتا ہے فائی اسلام اللہ نے سکھایا اس کو انہا خوبصورت کام ہے یہ کہتا ہے کسی کے بات چاہتے ہیں وہ نہیں کہتا تھا لیکن بات کے انفلونس میں آپ رہے ہیں لیکن روحانی بانوں بھی اگر چھل کے اتر گئے ہیں ہماری مانکھوں سے تو پہلا کام کریں بات سواہتے ہیں پھر دوسرا کام کریں شاگردوں کے ساتھ مفاتل رکھیں تیسرا کام کریں آگے لکھا آیا کہ وہ فورا خدا کے گھر نہیں گیا کہاں پہ گیا اور آج لوگ بات سواہ دے کر سیدھے کارنش پہ جاتے ہیں کانس کے اولے ہیں ناروپی کے ہیں پھر وہی جنگی پھر وہی وہی وہاں اس رویا کو جس کے لئے خدا نے بلایا ہے ہم اس نے شامل کیوں نہیں دیتے اس کام کے لئے شامل کیوں نہیں ہوتے لیکن پالوسس سول نے وہ کام کیا اس نے کوئی ریسپانس دیا خدا کو امیڈیٹ امیڈیٹ اس نے کیا کیا ہے خدا کے پیچھے پیچھے گیا ہے اور خدا کی حضوری میں جو خدا نے اس کو کام دینا تھا اس نے کیا ہے دوسری خدا کی قدر سے ہونی چاہیے ریا خدا کی قدر سے ہونی چاہیے جس کا مہین آپ کو ایک پیکٹر دیتا بھی لکہ کی اچین چوتھے بعد کی اٹھارہ دنیس آئی چھو کام خدا یسو مسیح نے کیا ہے ایک شخص کی ریعہ مہینہ ایک اکسر میں اس بار خود سے بڑا خواہ ہوں ایک خادم ریعہ پتارے کیسے آنکھ میں مہتر سے راک چلوں کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے اس پلانی بیٹھی ہے اس سے تشاہی کریں پیچھے باتری بیٹھی کی گرنی باتری بیٹھی اس نے آس کو تیل سے بگیا اچھا سار دیل لگا کہا مار یا پھل دھپڑ باتری سار خدا نے مجھے کہا کہ پہلے میں درہ سار کریں آس 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 سٹے اور اس کا تصمت نہ بتانا چاہتا ہوں آپ یمیہ پڑھیں آپ حیسائیہ پڑھیں آپ ہسکل پڑھیں جب خدا کلام کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہوتا ہے خداوند خدا نے فرمایا آپ ہسکل اتھارا باپ نگل کیسے ہسکل اتھارا باپ نگل کیسے ہسکل اتھارا باپ ہسکل اتھارا باپ یہ دی پڑھے تیزہ اس کی تیسری جوتھیان پڑھے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ پڑھو گے دیکھ سب جانے میری ہیں کیسے باپ کی جان کیسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہیں جو جان گناہ کرتی ہے وہی بڑھیں کیا لکھا ہے خداوند خدا نے بائبل سے آپ مجھے کوئی شخص کوئی آیت مجھے بتا دے کہ جہاں خدا نے کہا ہو خدا منت خدا فرماتا ہے کہ فرانے سے یا کرو فرما خداونگی سنسی کے رویا ہے نہ خداونگی سنسی نے اپنے شکلوں سے کہا نہ فرانے احنامہ نے کہا کہیں پرنی بات پرکوم نہیں ہے مرکوم کو یہ ہے کہ خدا اسرائیل کے گناہوں کو ان پر زہر کر کے کہنا چاہتا ہے کہ تو ان گناہوں سے واپس پھر کے میرے پاس آ کر اپنی زندگی کے بارست پر جاؤ میں نے آپ سے بات کی خدا کے خدا کے مو سے بات نہیں ہونے چاہیے اور اس کو پیائیل کرنا ہے خدا کی کلام سے کیونکہ خدا حریشہ اپنے کلام سے ہم سے بات کرتا ہے کلام شاکھ کے خدا بات نہیں کرتا صرف حضرت خدا اپنے کلام سے بات کرتا ہے اور ہم جو خدا کے لوگ ہیں ایماندار ہیں خدا کے خادم کہنا کے ہیں ہمیں بھی خدا کے کلام سے بات کرنے کی ضرورت ہے ایسا کلام ہے پہلا کموتیس پانچ اور دوسر پر اپنے پیس پہلا کموتیس پانچ پانچ سرکہ ہے کہ بزرگوں کو باپ جان کی حضر کرو اور بھڑی اورگوں کو ماجان کی حضر کرو جوان بھائیوں کو بھائی جان کی حضر کرو اور جوان بیٹوں کو کمال پاکیز دیج سے نتھا ہوا وہاں پہ کمال پاکیز دیج سے بہن جان کی حضر کرو تو پھر تو میں نے پہلے آپ کو باتوں کو اس کاروں کی بنایا وہ بائی بل میں نہیں ہے وہ بائی بل سے ٹیلی نہیں ہو رہی وہ کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو جس کا تعلق کلام سے نہیں ہے وہ شہد پرسلی کی بات ہے وہ اپنی بات ہے اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں عمال کی کتابیں جب ہم انیس بات پڑھتے ہیں تو وہاں پر سکوا کہن کے بچوں کی بات ہے سکوا کہن کے بچے بھی روپے پیسہ لے کر وہ روپ اس بات آگو چاہتے تھے جس پر ہم بات رکھیں وہ کیا بات ہیں شباہ بات ہیں اور کیا اتحال ہوئے تھا بری لوگ نے آگے بھول کے کہا آئے سکوا کہن کے بچوں ہم یسو کو بھی جانتے ہیں ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں ہم بکرس کو بھی جانتے ہیں ہم جہونا کو بھی جانتے ہیں اسی کے لئے بھال بھی مولی ہو پکڑا ان کی کپڑے پھائیں ننگا بکھائے جانتے ہیں اور پھر جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں ان کا حال سکوا کہن کے بچوں پھولتا ہے ان کی رویا اپنی ذاتی ہوتی ہے وہ خدا کے کلام سے ان کی رویا نہیں ہوتی خدا کی ترزل نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ہی رویا اور اپنی ہی باتیں وہ کرتے ہیں اور پھر رومیو آٹھنا دلائم دکھو ہے کہ جو روح کی رومن 8.8.40 جو روح کی حدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کی بیٹی ہیں جو روح کی حدایت سے چلتے ہیں وہ کہاں خدا کے بیٹے ہیں اور یہ بات کہاں میں لکھوئی ہے یہاں پہلا باب بارہ ایک لکھا ہوا ہے کہ جتوں نے قدام و نسو مسیح کو قبول کیا ہے وہ آسمانی باپ کے بیٹھے اور بیٹھنا ہیں جو لکھا ہے وہی قدامت کہتے ہیں جو لکھا ہے اسی پہ عمل طرح کی بات کرتے ہیں ہمارا موضوع آج کا ہے رویا کو دختیوں پر لکھ لے رویا کو دختیوں پر لکھ لے تو رویا جو ہے وہ قدامت کے ذریعے قلام سے ہے اور یہ قدامت کے قلام سے نہیں ہے تو اس کا اپنا خیال اپنی برکت اپنی ذاتی مفاد کریے اس کی بات ہو سکتی ہے تیسری بات ہے جب آپ کو رویا ملے تو انجیل کی مناتی کے لیے وہ رویا استعمال ہونے چاہتے ہیں کس کے لیے انجیل کی مناتی کے لیے ڈاللو مناتی کے لیے بات میں کرتا خدیاں مناتی کی بات میں نہیں کرتا پیسو کی بات میں نہیں کرتا کیا شکروں کی پاس کے لیے یہ ہوا یری ڈانٹ پڑھیں کیا باتیں یہ ہوا یری اپنے ایڈھیاں کا باسٹر اپنی بیوی تو لی پر لاتے بھی ساتھی بات کریں آپ مجھے کیا رہا ہے اس بات پڑھ کے جو میاں بیوی آپ کو اپنا موبائل شیئر نہیں کرتے آپ اس کے لیے جو کی کوٹ لے ہوتی ہے سو اس کے لیے آپ کو میں عمال تیسرہ بات پڑھیں عمال پانچوں بات پڑھیں جو کچھ خداون یسو مسیح نے کہا شاگردوں نے سیم وہی بات کہی پانچوں بات نہیں ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اس کی سترمی آیت سے سردار کہیں اور سب صدو کی پانوس پر حسد کرتے تھے ایکس چپٹر پر فائل پر سردار کہیں اور صدو کی سب اسے حسد کرتے تھے جب آپ کے پاس رویاب ہوگی تو لو کہیں گے میں امسال دینا چاہوں گا لوگ اسے پر جائے کسی کمہ جاتا ہوں لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں خدا کا خواہ دیں لوگ کہتے ہیں یہ دعا کرنے والا بات ہے میں نے ایک باتے سے سنا وہ مجھے کہتا ہے کہ انسل رکھے ہیں دعا کر نماز سے کیا ہے رکھی نہیں رکھی ہے رکھی ہے میں سنجھ میں ترائے گرے وہاں بہت ترائے گرے میں جو پارتو پتا رکھے میں پارتو پتا رکھے پارتو پتا رکھے میں خوش کرتا اس بات کے لیے وہ جو بھی مار بولتے ہیں جب کوئی شخص رویہ سے پھرا ہوا شخص ہو گئے تو پاروس کی طرح اس سے لوگ حسد کرتے ہیں حسد اس رمحے نے اپنا مو بھر نہیں رکھنا کریں جو کام خدا نے آپ کو سوپا ہے اس لوگ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کہیں اس سے غلق نہیں ہیں ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے اور پھر آگے لکھا ہے حوالات پکڑ کے ڈال دیا فرشتہ آیا اور فرشتہ دروازے کو کھول دیا اور وہ پھر جا کر بھی صدق ہے کہ وہ حیکل میں کھڑا ہو کر زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سنا رہا تھا کس کی باتیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے خدا مجیسو مسیح نے کہا تھا کہ تم زندگی پاؤ اور پسکت کی پاؤ یہ کام پالو سرسول نے کیا ہے جو لکھا ہوا ہے جو براما نے کہا ہے دو پتنگور کناج لکھا ہوا ہے اور براما نے کہا ہے اور وہ حوالات میں وہ جہاں بھی کیا ہے وہ اس نے انچیر کی ملاقی کیل کے سب کچھ کیا ہے اور آپ کو بتاؤں کے تیرہ اطوت اس نے لکھے ہیں لوگا کی انجیب لکھی ہے امال کی ادارت لکھی ہے کتنا بڑا کنٹیوشن ہے پالو سرسول کا مسیحی مسیحی کریسیاؤں کے لئے اور یہ ایک اس نے اس حسد کو پرگور نہیں کیا اس نے کیا کیا ہے زندگی کی باتیں کی ہیں اور لکھا ہے ایکیس آیت میں یہ سن کر سب ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دل لگے مگر سردار کہیں اس کے ساتھیوں نے آکر صدر عدالت والوں اور برسیر کے ساتھ بزرگوں کو جمع کیا اور قید غانہ میں کہہلا دے جا کہ انہیں لائیں اور پیادوں نے وہاں پھر سب کچھ کیا ان کو پھر آگے جو لکھا ہے ان کو پھر بند کر دیا وہ ہورا فرق ربک ہے لیکن اس نے کام کہتیا ہے کہ حالات کیسے بھی دھونا ہوں اچھیر کی مداردی کے لئے رویہ کی تطویر کے لئے رویہ کی ایکسپینشن کے لئے رویہ کی بھوڑتی کے لئے ہم نے چلتے جانا ہے بھٹے جانا ہے مطلعہ مقدس میں لکھا ہوتا ہے جس سب کچھ اپنے کٹے جانے کی ضرورت ہے چلتی بات ہے کہ جتنی ہنڈرس آئے آپ کی دلیاں کی اندر ہے اس کو کٹ کر دیں جیسے میں مزاق اس کو بات کہتا ہوں آلو پھر آپ تو کیا کٹیں ہیں ہاں تاٹ دیتے ہیں تو گنا پھر آپ کو جات رہنا جائے بس تو نہیں کہا اس کے لئے پہلا سب ملک کٹی جائے آمین تو ہمارے رویہ کے اندر جہاں پر بھی کچھ ایشیوز آئیں اس ایشیوز کو سائی پہ لگا لیں انیس بات مکالے امال سکتار انیس بات مکالے یہاں پر بڑی خوبت بات ہے پالوس السور کے سے جو بات بیتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گی انیس بات موجزات اور سارے قوم پالوس السور کا تھا لکھا ہے گہر بھی آئیس پڑھیں گے اور پالوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موجزے دکھاتا تھا یہاں تک کرمال اور پٹھ کے اس کے بدنوں کو چھوکا لوگ شفا پاتے تھے ٹھیک ہے اب اکیس بات میں آجیں پریس اکیس بات نے ہم اس کو ستائیس آئے سے جب آگے پورا پڑھنا کہ وہ آسیا میں گیا حیکل میں سب روح اس کو دیکھا حلچل مچ گئی اور جب حلچل مچی ہے اس کے بعد لوگوں نے حلچل یہ مچائی ہے کہ پالوس سور کو پکڑو اس کو گسیٹو اس کو مار دو ہلو قبل با جی کیا کرو کیا کرو اس کو گسیٹا ہے مارا ہے اس کو کہہ لیتا ہے اس کا کام تمام کر دو اس کا کام تمام کر دو یہ رویا کی تبدیل کے سامنے ایک بڑا پتھر تھا تھا پڑے دیس سارت با پڑنا بھی گر جانے اب اس نے کیا کیا ہے اس پیادوں نے جب اس چیڈیوں پہ چاند رہے تھے لوگ اس کو گسیٹ کے نیچے مارنا چاہتے تھے پیادوں نے پکڑا سپاہیوں نے پکڑا اور احفوظ جنا پکڑے تھے اور پھر اس نے کیا کیا ہے یہ بات مزے کی ہے اب اس اوپریز بائیس بات پہلی آت پڑے آئے بھائیوں بزرگو میرا عذر سنو جو اب تو مجھ سے بیان کرتا ہوں ابرانی میں بورنا لگا وہ چپ ہو گئے اور وہ پھر اس نے ساری اپنی بات بتانے کے بعد پھر اس نے وہی بات کہی کہ میں دمشقی راہ پہ سفر کرتا سفر کر رہا تھا تو مجھے خدا مجھ سے میری بیٹی مجھے اپنی اس نے وہی بات کی حالان سب سے بڑا کیا تھا کہ وہ لوگ اس کو سفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے کہ مار دینا چاہتے کہ اس نے اس کو اپنی مجبوری نہیں سمجھا میں دکھ سے بات ہوں گا آج اگر کسی کے خلاف فیل بک وڈ سب پہ کوئی میسیج آ جائے نا اس کو مار دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوتا ہے شکر ہے میسیج آجا آجا بات کیوں اس میسیج کبھی کرتا ہے پاسپرو پیل دینا آتا ہے سیدھا سیدھا چیزا سیدھا تو کہتا کیا ہے مجھے ڈالر میری چاہیے مجھے چاہیے آج اتنے ڈالر بندے ہیں نا پاک سب دو تک بات 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 جب کتنا شروع کی تھی تو کہتی تھے ہمیں ڈالر نہیں ہمیں روح چاہیے اور آج پانچ ہزار لوگ قنام سنانے والے بندے پانچ پانچ کو سناتے ہیں جن کے بچے اپنی بات چند سوال بیٹھ 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 کیا پانچ ایسی کیا تک سنی بات سنی مو کو کہ جتنی بھی ہندرس آپ کے سامنے آریں ان کے لیے ان کے مضبوط ہو 91 ضبور جو نا وہ میرے لیے آپ کے لیے ہے کہ حق تالہ کے سایہ کے پندہ میں گہت ہو اے سوچ بیلی اس کو ہوگا تیرے سلام نے داس ادار گھر جائیں گے پردج درگ میں پہنچے آج ہمیں بڑا اچھا ہوگا ہے کوئی ایسی بات ہونا تھک سے سایم اور تھک سے وہاں سیتل ایجاشی کی زندگی سنوان کی زندگی شاہرمانی زندگی اور پھر بڑا اتنی کام دے پھر باقیوں کو دیتے پائیس سنوان تو نہیں آجا بھڑے سنوان زندگی تی کام دیو کام کرنا پڑتا پہنی خاندواز سے بڑا سرانس ایساد رہت دائیں پھر آپ کی رویا سٹیٹ فاروڈ ہونی چاہیے رویا کلیسیا کی ساری بیٹیوں ڈاکٹر دیں چاہیے کلیسیا کے سب بیٹیوں جینا پھانے چاہیے یہ فان آئے کہ بہن بیٹیوں کہتے ان کی کام ہونا چاہیے میری بیٹیاں جو شادی کی ایج روز دعا کرتا ہوں بابرکت جوڑے بنے سنڈی سنڈی سکول بچے بھوگے ہوں رکھے مابابی مجھر پہ گرجہ پہ روز دعا کرتا ملیم یہ میری گویا ہے یہ میری تقلیب ہے یہ میرا گول ہے یہ مجھے کلیسیا کو اسکرنش کرنے کے لیے سب کچھ خدا سے مانگ جاں ہے تو ہماری گویا جاں اس کے پاؤڑ ملی چاہیے خدا قبری سنانی ہے خدا روز جہاں پر ملے خوش قبری کی بھات کی اندوں کو شخص دینے کی بھات کی سب خدا روز سنسی نے کیا تو جو بہت ایڈ دار برس خدا روز آپ کو مغیاب کیے ہیں چھپ جا اس کے اس کے مطابق ہم چلتے رہے دعا کرتے دنی لوگ مزار اڑھاتے تو اڑھاتے رہے کوئی سنگوی فیمیلی بڑھتا میں اس کے اینسان دینا چاہوں گا چھوٹے بچے سکھ سے ایک بار کرتی ہیں میں وہ بھائی پار شرون ہیں اس کی ریٹی روز کسی آتا ہے پاپا پلیس کار بی اگر گھنڈے بار پھر اگر بات بات کہیں خدا یہ مجھے چاہیے یہ ہو چاہیے تو میرا باپ کبھی دی ریٹی نہیں ہوگا میرا بات کہے گا شکر ہے کہ میرے بچیا کو میرے 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 مجھے روز مجھ سے مان بتا کر اس لیے سٹیٹ پاور سٹیٹ پاور سٹیٹ پاور خدا نے آپ کو کام دیا ہے وہ چلتی جائیں کام برکتار کے ساتھ جیسے چونٹی راج کے پہر میں بھی بغیر روکے ہوئے کام کرتی ہے اپنا نام چونٹی بنا لیں اور کام کرتے جائیں پھر اگلی بات ہے خدا مجھے سمسی نیشا گلتوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم سب انشیر کی منادی کے لیے جاؤ ہو تو امال کی کتاب میں یہ ہنہ اور پترس کیا کہ رہے ہیں دعا کے ٹائی حیدر کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ جانے کی جانے کے بھی میں جنب کا نمرا مل کو دل جاتا ہے اور یہ کام ہے کیا کہا بھدرس نے سونا چاندی ہمارے پاس ذہن ہے یہ سو کے نام سے کھڑک ہو جائے وہ پانچوں باتیں اس نے وہاں پہ اس جنب کے اگرے کو بتا لیے مشت کیا تھا لکھا ہوا ہے کہ خدا ہوں یہ سم سی کچھ اگری کی اگریوں کو رہائی اندوں کو بیلائی اچھے ہوں کو آزاد اپنے سارے مکمل کے در کے لوگوں کو تیار کر تھے اس سارے کام بطرس کے ہون یقوع نے وہاں پر کیے اور وہ شخص اچھلا ہے پھر جو جنم کا لگ روز بھی مانتا تھا جو لکھا ہوا ہے جب ہم وہ کہیں گے تو پھر خلاون اپنے لکھے ہوئے تھے اپنے اقلام کے مطابق ہمارے ساتھ دل کے خلاون کام کریں گے اور وہ ہی جنم کا رنگ آمین کیا تر تر کنگی نوز دعا پھر آگے جب پڑتی ہیں جب پدرس اور یہونا قید خانہ میں تھی جیل میں تھی تو کلیس یا ان کے لئے کلیس یا اس کا حط ہے دعا کا رشتہ بڑا کہہ رہا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنے باپ سے بڑی پیاری بات پولی بات نرم نرم بات مزے مزے کی بات ایسی بات ہم جو کسی آپس میں لے گیا جب ہم اپنے باپ سے بات خوش ہوتا ہے ہماری مزاق مزاق بات اگر آج میں کریم کرنی شیئر پہنی اگلے مجھے لے لے جو آپ کے من میں ہے وہ من وہ ایس شخص جو جو حکمر حکمر راہ جب آپ کہ نہیں کر خدا ہو اس طرح خدا بات کی حکمر لے لکھا رہا ہے جس کے نبی کہ کوئی ہو جو رکھنا میں کھڑا ہو اور دستی دعا بگان کرے اس بدھ کو نہیں لازمت کی میں بات کرنے تھا لازمت میں یہاں رہے کے اپنی خودی آنکھوں سے دیکھا کے بہت بہت بڑا پانی پانی کا پانی کی دیوار ہے بہت بڑا پانی پانی ہے اور بیٹ میں شگاہ بھی ہے دیکھ پانی اندر نہیں آ رہا بجا کیا سامنے پیسی ڈھمتیر ہے سامنے خدا کا گھال ہے سامنے لوگ دعا کرنے والے ہیں تو اپنی رویہ کی تقمیل کے لیے سیز لیس دعا کریں اپنی ذات کے لیے دعا کرتے رہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس بیوہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ کس طور پر وہ بیوہ جو ہے پھر وہ شفا پا گئے بیوہ کو انصاف مل جاتا پھر کلٹی نیوز ویٹنس ہے کلٹی نیوز ویٹنس یہ چھپیس جون والے بیوہ بچے جو ویٹنس ہے جب میں جب مسلمان بہت ہم شربا کے لئے آتا ہے پہلے میں اس کو بولتا ہوں اتنا جہاں تھا وہ پالا تھا اس کے بوم بھی پالے تھے ہاتھ بھی پالے تھے راگی بھی کارا رہا ہو چکا تھا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا یہاں موسیقی رکھی ہوئی تھی جب کریسیہ نے دعا پھر میں کہتا وہ چورہ رہی تھی مردانیہ چورہ 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 لیکن جب کریسیہ نے دعا کی تو ٹھیک 40 دن کے بعد زندگی پاکے خدا کے گھر میں تھا اس لیے اقلام میں دکھا ہوا ہے کہ دلیکٹور دیا نے نال خدا دیکھا یہ جامان گا گواہی دیں لوگوں کو کہ میری یسو نے میرے لیکن بڑے بڑے کام کی ہے میری یسو میں اس طریق پر رہنے ہوئے بھی ایک روکھا کام کیا ہے اس طور پر کے مردہ کو زندگی بچھ اپنے دھر دنے کی آیا ہے اور یہ سب دھر ہوا ہے آج بات یہ ہے خدا پھر رویہ پھر اٹھان کرے اور بندی کے دل کو چھوٹا ہے تیار کرتا ہے کہ کام کرنا شروع ہو جا اب آج بات پڑھ لینا اگلی بات بھی ہے اگلی بات کو کریں گی سولہ بات سارا لکھ ہوئے آپ اس کو پڑھ کہ دعا کرے دل 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 کھر گیا بیٹ کھر گے کیا دل دعا کرے شب شب آ رہے تھے اور پھر اس دل لوگا نے پوچھا کہ ہم کیا کریں پالوس نے کہا تُو نجال پا اور بی اگرانہ نجال پائے گا اب رویہ کے اندر چاہے اپوزیشن بھی آتی ہے اپنے پاس نہ رکھیں اپوز نہ کریں جب اپوزیشن آئی نہ اپوز نہ کریں اچھا میرے اپنے لوگ کی بات کر کہ جب ساس کہیں نہ کہ میری بہو روٹی گول بھی بناتی سوچا کریں سوچا کریں اس ساس میں پانچ ناس ساب رہن ہے میرے ساتھ کس میرے چاہید رانا ہے بولتی رہ بولتی رہ کس ہوتا اس کے لئے دعوان کریں کیونکہ اس کی بہو بھی گول روٹی بناتی تھی اس کی بہو بھی گول بناتی تھی یہ نسل نسل در آرہا ہے جہاں پانچ پوزیشن ہو وہاں پر روات مشروع کریں بھرکت مانیا شروع کریں سلامتی مانگے اس کے لئے اس کی ذنگی کو بتنے دیوستو آشنا سے دان ہو جاتے ہیں کہ آپ کی مروح بھی دنوں ڈیو دیو 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 خدا خود رفت آپ کے لئے راست مانگو خانوار دیدہ پل اس کے پاس کتنی اپوزیشن آئی ہم کبھی سوچ نہیں سکتے آخری بات کرو اس اپوزیشن کے بات خدا چرچ اسٹی اپوزیش کرتا ہے جو خدا کے سالے مقبول کی منادی ہے اور امار اپنی سواب میں خدا نے اپنی کرسکیا کو اسمان تحبیر کر جانا آگے زمین پر کرسکیا اسٹی پرسک ہو نی چاہیے اور اس کرسکیا کو پاک اور جلالی بات اسمان پہ جانے کی کرنی ہے سو میرے بہن بھائی جو دس بات نی آپ سے کہی ہیں رویا کو ریس پر رویا خدا کی طرف سے ہونی چاہیے رویا کی تقویل کے لئے جو کلیسیا کا بشارتی کام ہے اس کو کنٹی نیوز کرنا ہے ہنڈرز کو کٹ کرنا ہے سٹیٹ سے رویا کے مطابق کام کرنا ہے کنٹی نیوز دعا کرنی ہے کنٹی نیوز دینی ہے خدا دلوں کو چھوٹا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی جتنی اپوزشن ہو ہم اس کو ڈیلیٹ کریں ختم کریں اس کی پرواہ نہیں کریں ان ساری باتوں کے بات خدا اپنے کلیسیات کو تعمیر کرتا ہے جس کا ٹاملر ہمارے پاس ہے اب ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ رویا کو تختیوں پر لکھ دیں رویا پانی کیسے ہے رویا کو پانا کیسے ہے اس بات کو ہم تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے سیکھیں گے لکھا ہے پہلی آئیڈ میں دوسرا بار پہلے میں میں دید گا پر کھڑا کہا پہ کیا حج کو دستا جہاں پہ کچھ چیزیں صاف صاف چیزیں آپ کو صرف نظر آنے گی دنیا بی اور پار پہلے راڈ سسٹم نہیں ہوتا پہلے کبھول تھا تو سمندر میں جگہ جگہ پھر نائکے لگی ہوتی تھی کہ جہاز و نائٹ کو فالو کر کے کیا کر لیں اپنی منظر پھر پھنچ جائے اور لوگ مجوسی بھی ستالے اور ستالے کی رہنمائی پھر وہ قرآن یسو تک پہنچ تھے اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بھانی اور کامل کرنے بعد یسو کو ہم تلقے رہیں پھر رویہ پہلے اور جس کے پاس سنوی نہیں امسال 39 اور 39 ایک میں لکھا ہے جہا رویہ نہیں وہاں لوگ چھین روگا یہ کوٹ رویہ رکھت جا سکتے رویہ رویہ کا مطلب ہے پسارت پسارت مطلب ہے دیکھنا تو بغیر رویہ کی ہم اندی ہیں بغیر رویہ کی ہم اور اندھا اندی کو دستا نہیں دیکھا سکتا آج یہ چشمہ چھین ہوگا جی پیٹھا لی جس کے پاس رویہ دیں بغیر کی ہے میرے بھائیوں رویہ کو حاصل کرنے کے لئے کنوں کو تیل لگا بیٹھ جاؤ کہیں گھر میں چرچ میں آف میں دعا کی جگہ پہ خدا سے مانگ خدا مجھ رویہ چاہ دیں اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی بیس سی اپنے اور جہاں رویہ ہے وہاں خدا کا جلال ہے وہاں خدا ہے وہاں پانوست سون کی طرح لوگ بڑے 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 موک اور جلال کام کرتے ہیں اس لئے اگر رویہ نہیں ہے آئی جس ہم گا بیس بجائی میں کون کا منت کرتا ہوں ہاتھ چوٹے منت کرتا ہوں اپنے لئے رویہ مانگے اپنے بچوں کی رویہ مانگے اپنے خاندان کے لئے آئی حقود اور دو بہا پیچھو تھی آئی متقبر آدمی متقبر لیکن دیکھ متقبر آدمی کا دل راست نہیں لیکن صادق ایمان سے زدہ رہے گا صادق مسیح کی بات نہیں کہا صادق راست بات بات کر ہم رویہ کو حاصل کریں اور پھر دوڑتے ہوئے اپنی فریاد کو انتظار کریں خدا کی حضور دعا کرتے رہے منت کرتے رہی بڑے سارے موجزان اس کی آمد دیلی پیس کر ہوتے ہیں اور موجزان کا ایک ہی سورس ہے بس ہم دعا کریں خدا کی حضور کی آئی اپنے کھڑے ہوئے ہیں خدا اس کی منت کریں شکر زالی کریں خدا نے بات خدا کی ہے اور اس کلام کی تکمیل کے خدا ہی کام کرتے ہیں